اسلامی دنیا اور اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میری کتاب The Curse of God While Left Islam کو زور پڑھئے اور اگر آپ اس کتاب کو نہیں خرید سکتے تو پی ڈی اف ڈرائیف سے اسے مفت میں ڈاؤنلوڈ کیجئے اس طرح کے مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے پاکستانی ملحد کو زور سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹم کو زور دبائیں اگر آپ لائن میں نہیں لگنا چاہتے وہ میرے شو میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب کے چینل کے میمبر بنیے ہاں جی رستم شاہ جی ایک تو پہلے میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ کا جو ستمنا ہے اور آپ کی جو پیشنس ہے I love that کئی دفعہ آپ کو جو باتیں سننی پڑتی ہیں unbelievable مطلب اچھا وہ ایک دو باتیں آپ کو بہت زیادہ وقت نہیں ہے تو میں جلدے لی کر لیتا ہوں آپ نے وہ سنا تھا نا وہ جو کہہ رہے تھے کہ نمز تھے اور ہاتھ جوڑ کے کرتے ہیں یا دوائیوں کا میرا خیال اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کی جو psychology اس کے ساتھ ہے یہ placebo اور nociber effect ہے اس سے کچھ نہیں ہے اچھا میرا background تھوڑا سا psychology کا تو میں نے یہ experiment بھی دیکھے اب جب study کر رہے تھے ہم نے practical experiment بھی کی ہے social behaviors کے تو اگر آپ مجھے وقت ہے تو میں ایک چھوٹا ساپ کو experiment سناتا ہوں ہمارے پاس ایک patient آتا ہے ان کا نام تھا قاضی صاحب تو ان کو chronic knee pain تھی ان کے گھٹنے میں درد ہوتا تھا تو انہوں نے بڑے x-ray کرائے سب کچھ کروایا تو وہ ڈاکٹر یہ کہتا تھا بھئی ہمیں x-ray میں کچھ نظر نہیں آرہا یا آپ کا کوئی belief ہے made belief ہے آپ کو کوئی محل مسل کا چھوٹا سا مسلہ ہے لیکن قاضی صاحب نے یہ مان دیا کسی ذریقے سے کسی نے ان کو کہہ دیا کسی نہیں محکیم نے کہ بھئی اس کا operation ہوگا تو یہ ٹھیک ہوگا تو قاضی صاحب نے اس کو anchor بنا لیا اس چیز کے ساتھ کہ جب تک میرا operation نہیں ہوگا اب میں ٹھیک نہیں ہو سکتا تو پھر ڈاکٹرز نے ان کو psychologist کی طرف refer کیا تو جب میں study کر رہا ہوں تو ہمارے پاس وائے تو ان سے یہ کہا گیا ایسا کرتے ہیں ہم نے ڈاکٹرز سے کہا آپ ایک چیرہ لگائیں ان کو واقعہ ان کو بھوش کر کے چیرہ لگا کے دوبارہ سی دیں تاکہ جب یہ اٹھے ان کو یہ لگے کہ ہاں جی operation ہوا تھا اور ہم نے جب یہ کیا تو وہ قاضی صاحب دو آفتے بعد بلکل ٹھیک وہ کہتے ہیں دیکھا میں تو کہتا تھا ساری زندگی جب تک operation نہیں ہوگا ٹھیک نہیں ہوگا حالی کہ ہم نے operation نہیں کیا سیسا کرٹ کی دوبارہ جھوڑ دیا تو ایک چیز ہوتی پاولویمز کنڈیشننگ یہ جو آپ نے سنا ایون پاولویمز اگریشنٹ سائکیٹرز وہ ڈاکس کے ایکسپیریمنٹ تھا تو جب ہم اپنی کسی فیلنگز کو کسی چیز کے ساتھ انکر کر لیں جیسے آپ بھگوان کے سامنے اگر آپ ہاتھ جوڑتے ہیں تو یہ آپ اس فیلنگ کو ہاتھ جوڑنے کو انکر کر رہے ہیں تو یہ بار بار اس فیلنگ کو حاصل کرنے کے آپ جب تک انکر ٹرگر نہیں کریں گے تو یہ فیلنگز ایکٹیو نہیں ہوتی اسی طرح جب دوائیاں آپ کو دی جاتی ہیں جب پلیسیبو ہوتی ہیں دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اچھا یار یہ جو آدمی مجھے دے رہا ہے ایسے آثورٹی تو ہو سکتا ہے اس ہی کہہ رہا اور وہ گولی وہ ٹرگر بنتی ہے آپ کی جسم میں اس کیمیکل چینج کے لیے جس سے آپ اچھا محسوس کرتے ہیں تو یہ جو ساری حاجمولہ یہ جسے ساری چیزیں یہ بیسیکلی اس کنڈیشننگ ہے جس کو ہم اپنی بچپن سے جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ چاہے وہ ریلیجیس کنڈیشننگ ہو یا وہ فیزیکل کنڈیشننگ ہو اس کو ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں از ای ریالیٹی اور جب بھی وہ ٹرگر کسی چیز سے ہوتا ہے یا ٹرگر کیا جاتا ہے تو ہمارے اندر وہ فیلنگ جمع ہوتی ہے یا وہ آ جاتی ہے جس سے ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں ریلیجن بھی میرا خیال ہے اس اسی فیلنگز کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کسی حد تک یا ریلیجیس جو ہمارے جو ریچولز ہیں ان کی بیسیکلی اینکرنگ سے زیادہ کوئی ویلیو نہیں ہے یہ اینکر ہے ایک کسی چیز کو ٹرگر کرنے کے لئے آپ کے ذماغ کے کسی ایکسپیرینس کو اور وہ ایکسپیرینس کیونکہ ہم اتنی دفعہ کر چکے تو یا جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں فور ایکزامپل آپ نماز اس لئے نہیں پڑھے کہ آپ کوئی سے کوئی فائدہ ہونا آپ نماز اس لئے پڑھیں کہ آپ نے یہ سنا ہے آپ نے یہ یقین کر لیا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو مجھے اچھی فیلنگ ہوگی آپ کو ایک اچھا محسوس ہوگا بعض مسلمان جب میں بھی مسلمان تھا میں کئی دفعہ نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن جب میں نماز پڑھ لے رہا تھا کسی وقت تو مجھے سکونہ ہوتا تھا تو یہ جو فیلنگ تھی اس انکرنگ کے ظاہر جب میں کرتا تھا تو میں سوچتا تھا ہاں یار میں نے کوئی کام اچھا کیا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت سارے جو یقین ہے جو انسانوں کے جو ہم نے مان لی ہے اس کی جو بیسیک وجہ ہے وہ اسے ایک سائکلوجیکل ایفیکٹ ہے جس کو آپ سمرائز کر سکتے ہیں پلیسیبو اور نو سیبو ایفیکٹ کے اندر اور اور نو سیبو ایفیکٹ بھی جو ہے میرا خیال ہے وہ آپ کی پرسنیلیٹی کو تباہ کرنے میں اتنا ہی ثابت ہو سکتا ہے جتنا ہمیں خیال میں پلیسیبو ایفیکٹ سے آپ کو کسی چیز کا فائدہ ہوگا چلے بڑی اچھی بات ہے آپ نے ٹائم دیا اور مجھے اس کا اس ٹائم کا نہیں پتا تھا تو چلے بہت شکریہ یہ آپ نے ابھی پلیسیبو کا بتایا دوسرا کونسا ایفیکٹ آپ نے بتایا نو سیبو ایفیکٹ اگر آپ مجھے ایک منٹ ہو تو میں آپ کو بتا دوں نو سیبو مجھے نہیں پتا تھا نو سیبو نو سیبو لال نو سیبو جو ہے وہ پلیسیبو کا ایک ایول بھائی ہے سمجھ لیں اچھا مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ایک ایکسپیریمنٹ یہاں بتاتا تھوڑ ایکسپیریمنٹ یہاں جہاں بیٹھے ہوئے آپ یہ کریں کہ آپ نے سیدھا بالکل دیکھنا آپ لیفٹ رائٹ نہیں دیکھ سکتے اچھا ٹھیک ہے آپ نے سیل کو سیدھا دیکھنا ہے آپ نے لیفٹ رائٹ نہیں دیکھنا اب میں آپ کے سیدھی طرف سیدھے ہاتھ میں ایک ٹیوب لگا دیتا ہو سوئی کے ذریعے جس سے آپ دیکھ رہے کہ آپ کھون نکل پیچھے سے گھومتا ہوا آپ کے سامنے پانی کی بالتی پڑی اس میں جا کے گر رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو نظر آرہا آپ کھون نکل رہا ہے پانی کی بالتی میں ٹپ ٹپ کر گر رہا ہے اب آپ کے ذہن میں یہ یقین ہے کہ اگر آپ کا خون نکل تا رہے گا کوئی ایک وقت آئے گا آپ کھ بلڈ پیشر کب ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو ٹھنڈے پسی میں آنے شروع ہو جائیں گے کیونکہ یہ سنا ہے آپ نے دیکھا ہے آپ سوچا ہوا کا ایسا ہوتا ہے لیکن اگر میں آپ کو یہ نہ بتاؤ کہ میں نے پیچھے ٹیوب بند کر رکھی ہے آپ کی کمر کی پیچھے اور وہاں سے ایک میں دوسری ٹیوب لے کے اس میں جالی خون ہے بیس کا خون ہے وہ بیٹ ڈال رہا لیکن آپ کو جو افیکٹ نظر آ رہا وہ یہ نظر آ رہے کہ آپ کا خون نکل رہا ہے دس میل بات آپ چیخنا شروع کر دیں گے میرا خون نکل رہا میرا آپ آپ پسینے آنے شروع ہو جائیں گے آپ کپ پی چھوٹنے شروع جائیں گے اگر میں آپ کو بند کیا ہوا ہے میں سمجھ گیا یعنی پلسیبو جو ہوتا ہے لیکن نصیبو جو ہے آپ کو اس کا دکھاتا ہا اور وہ اس کے جو فیلنگ ہے یہ اتنی تیزی سے آپ کا دماغ کابز ہے کہ within second پھر اس کے افیکٹ ہوتے ہیں جیسے جو hypo دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی یقین ہے جو کسی بھی وجہ سے آپ نے کسی چیز پر یقین کر لیا ہے اگر آپ ذہن اس کو مان لے تو اس کا آپ کے فیزیکل اور ایموشنل جو سٹیٹس ہیں باڈی کی منٹل سٹیٹس اس پر اس کا اثر ہوگا نہیں نکلا تھا لیکن آپ کو بلڈ پیشور ڈراؤپ ہوگا اس ایموشنل 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 بیلے تو یہ ایکسپریمنٹ کیے ہیں ہم نے پچاس جوان لوگوں کے اوپر مختلف جو ایجز کے ہم نے کیے تھے اور ان سب کا ایک ہی جیسا ریزل ہے کیونکہ ہیمنز جو برین ہماری کنڈیشننگ ہے جس طرح بڑے ہوتے ہیں تو وہ تقریبا ہم پریڈکٹیبل ہیں ہم ہی ہیمنز ہی پریڈکٹیبل میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ انتظہ ہو کہ اللہ پتہ نہیں مجھے مار دے گا تو یہ ہو جائے گا اس کے پیچھے شاید ایک چھوٹا سا یہ بھی ایٹیس کا ایفیکٹ ہے چھوٹا نہیں میرے خل بہت زیادہ ایفیکٹ ہے جو میں اپنی بک میں آرگیو کرنے کی کوشش کی تھی کہ لوگ جو ریلیجیس لوگ ہوتے ہیں میں کیا بجا ہے جتنے بھی لوگوں کو بڑے ہو مرتے دیکھ دیکھ اس کو دکھ تو ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو بی بی بچوں کو چھوڑ کے ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہا ختم ہوگیا زندگی اس کو یہ دکھ تو ہوگا لیکن اس کو ڈر نہیں ہوگا کہ اوپر جا کہ پتہ نہیں میں ٹورچر ہوں گا تو بغیرہ بھائیرہ سو یہ بھی آرگو کرنے کی کوشش کی تھی کہ how is this comforting یہ comfort تو نہیں ہے ریلیجن لیکن آم بہت شکریہ آنے گا تھنک کی میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پیٹریون یا پی پی پیل پر سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچاسکو